عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ہمارے سامنے کیس ہے اس میں جو بات کی گئی ہے کہ جناب آپ نے سیول میٹر کے حوالے سے انکلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے کرمین مسیلی نصفیل سکسی ٹو پی اوور ٹو زیرو بان ایٹ اس کا نمبر ہے سعیدہ سلطان ورسس لیاقت علی یہ کیس ٹائٹل ہے اور میسٹر جسٹس مشیر عالم اور میسٹر جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کیس کو ہرڈ کیا ہے جہاں پر کچھ ججمنٹ ڈگری یا آرڈر سپریم کورٹ کا ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے تو جو اپروپیویٹ ریمیڈی ہے کہ جناب وہ اس کی اگزیکیوشن کروائے فرسٹ انسٹینٹ کوٹ جو ہے جو اگزیکیوشن کوٹ ہوتی ہے بلکل ٹرائل کوٹ کے ساتھ پھر سپریم کورٹ کا ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے یہ ہمارے سامنے پرپوزیشن ہے جس کو ہم دیکھنے لگیں گے ہیں جناب the petitioner filed a criminal misleemius application to take action against the respondents for committing contempt of the court by non implementing the court's order whereby the court had modified the degree passed by the court below in a partition suit in this backdrop the court examined the difference between contempt proceeding and execution proceedings petitioner نے contempt petition file کی کے جناب action لیا جائے respondents کے خلاب جنہوں نے کوٹ کے فیصلے کو پہ عمل درامد نہیں ہونے دیا the court held as a matter of general principle where an order judgment and degree originating from the lower court reach the apex court for final adjudication of the judgment or degree of the court below such final order judgment or degree is to be implemented and executed by the court of first instant under section 38 read with rule 15 of order of the code the court of civil procedure 1908 and not through content جب کوئی degree apex court تک کی طرف سے final ہو اس کا فیصلہ ہو تو اس کی امپلیمنٹیشن فرسٹ جو کوٹ ہے اسی نے کروانی ہے یعنی سیول کوٹ نے کروانی ہے وہاں پر کنٹیمٹ پرسیڈنگ کے تحت نہیں ہوگی اس عدالت کی کوئی بھی ڈگری کوئی بھی ججمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اگزیکشن کروائی جائے صرف جو آپ نے توہینے دالت والے معاملے میں آنا ہے تو پھر وہ صرف تب ہوگی جب دو سو چار کنٹیوشن آف اسلامی ریپبلکہ پاکستان کے تحت اگر حالات بنتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ پاکستان نے ایک اصول تاہ کیا ہے جناب کہ اگر آپ اس فیز میں ہیں کہ آپ کا فیصل آپ نے جو ججمنٹ ڈگری ایپیکس کورٹ سے حاصل کی ہے اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو اس کا معاملہ جہاں کوئی فیصلہ فرمان یا حکم سپریم کورٹ عمل درامت کروانا ہے مناسب طریقہ یہی ہے کہ پہلی دالت کے سامنے کاروائی کی جائے اس کا حل جو ہے وہ توہینے دالت کی کاروائی سپری کورٹ میں کرنے کا نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ